بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان نے امریکہ بہادر کے سارے قرض چکا دیئے ہیں اور سین این پر جو انٹرویو ہے امریکی نشریاتی ادارے پر بیٹھ کر نہ صرف امریکہ کو دھوکے رکھ دیا ہے بلکہ ڈانلڈ لو جو کہ اس سازش کا مرکزی کردار تھا اسے نشان عبرت بھی بنا دیا ہے اور امریکہ کے اندر اب ایک نیا کٹا کھل چکا ہے اور امریکہ کو اب یہ جو سازش تھی یہ نہ صرف گلے پڑے گی بلکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ہانٹ بھی کرتی رہے گی جبکہ دوسری جانب نون لیگ کا شرازہ بکھر چکا ہے مریم بی بی بوکھلا چکی ہے اور اکارا کا جلسہ صرف اور صرف ایک سازش پر اور ایک بہانہ بنا کر بارش کا وہاں سے بھاگ نکلے کیونکہ عوام تو آنی رہی تھی ہزار روپیہ فی بندہ دے کر بھی عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا پیٹرول کا خرچہ دے کر بھی عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا کیمے والے نان اور بریانی بھی اب نہیں کام دکھا رہی تو جلسے انہوں نے کینسلی کرنے تھے جبکہ دوسری جانب امپورٹڈ حکومت کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں اور یہ بوکھلا کر اب اس طرح کے اقدامات کرنے لگے ہیں پی ٹی آئی رہنما اپنے گھروں میں محصور ہیں ان کے باہر پولیس کی بھاری نفری ہے عراسہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن کچھ اندر کی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بڑی ضروری ہیں کہ امپورٹڈ اس وقت سوچ کیا رہا ہے نیوٹرلز اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں اور عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے امپورٹڈ کا پلان اے اور پلان بی یہ دونوں کیا ہیں اس حوالے سے کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین اکرام مریم بی بی نے جلسہ کرنا تھا اور اکارا میں یہ جلسہ ہونا تھا اس جلسے کے حوالے سے جو مقامی صافی ہیں جب ان سے میری بات ہوئی اور اس وقت تک کینسلیشن کی بات نہیں ہوئی تھی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو جلسہ ہے اس کے لیے عوام اکٹھینی ہو پا رہی اور ریٹ بڑھا دیا یعنی کہ ایک بندے کو ہزار روپیہ بریانی اور کھانا شانا تو الگ دیں گے ہی اور ساتھ جو آنے جانے کا خرچہ ہے ٹریول الاؤنس ہے وہ بھی دیں گے لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں آئے بہانہ مل گیا تھوڑا سا موسم کی خرابی ہوئی انہوں نے کہا کہ جی بارش ہو رہی ہے جلسہ ہم کرنے لگے ہیں منسوخ اور کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک لڑائی ہوئی ہے شہزادے اور شہزادی میں ظاہری بات ہے پاکستانی قوم پر مسلط کردہ ایک شہزادہ جو پنجاب کا اس وقت غیر آئینی وزیرعالہ ہے اور دوسری شہزادی جو کہ پورے ملک کو چلانا چاہتی ہیں ان دونوں کے درمیان ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لڑائی بھی ہوئی اور پھر موسم کا بہانہ بنا کر یہ کینسل کر دیا گیا تصویریں بھی انہوں نے شیئر کی لیکن یہاں پر فرق سامنے آتا ہے مران خان کو کہتی تھی مریم بی بی کہ تمہیں ہیلمٹ پہن کے نکلنا پڑے گا عوام میں خود یہ اپنے گھر سے چار قدم دور مسجد میں عید کی نمازیں نہیں پڑھ سکے اپنے ڈرائنگ رونز کے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں لوٹے کیا اب تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ رانہ سناولہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکا عوام کے اندر اب میں آپ کے سامنے ایک تصویر چلاتا ہوں جو کہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی کہ کس طرح سے عمران خان بارش میں بارش کے اندر عمران خان گھنٹوں تقریر کرتا رہا اور سامنے تیز اور شدید بارش تھی اور سامنے کھڑی عوام ٹھس سے مسنی ہوئی ایک انچ در سے ادھر نہیں ہوئے بہانہ نہیں بنایا گیا کیوں کیوں کہ یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر آئے تھے کیوں کیوں کہ یہ لوگ پاکستان کی خاطر آئے تھے یہ کوئی پیسے لینے کے لیے یا یہ کوئی ہزار روپیہ بریانی کھانے یا جو کیمے والے نان ہیں وہ ٹھونسنے نہیں آئے ہوئے تھے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امپورٹڈ کی جو اس وقت سٹریٹیجی ہے اور امپورٹڈ کا جو منصوبہ ہے اس پر آنے سے پہلے عمران خان نے اہدے سے ہٹائے جانے کے بعد جو پہلا انٹرنیشنل آوٹلٹ کو انٹرویو دیا وہ بھی ڈائریکٹی سی این این پر اور ایبسلوٹلی نوٹ والا انٹرویو بھی سی این این پر تھا اور یہ ایبسلوٹلی نوٹ والے انٹرویو کو اب بھول چکے ہوں گے کیونکہ امریکی سازش کا معاملہ جس طرح سے عمران خان نے اٹھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور اس وقت جو اندر کھاتے صورتحال بن چکی ہے عمران خان نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح سے ڈانلڈ لو جو ہے اور اس کے حوالے سے جو خان صاحب نے اب نیا وہاں پہ سلسلہ چلا دیا اور ایک بہت اہم موف جو کہ پچھلے ایک دو ہفتے سے خان صاحب نے کھیلا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے بجائے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اسے ہٹ کرنا شروع کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے اور امریکہ کے ساتھ کوئی پاکستان نے جنگ تو نہیں کرنی دشمنی تو نہیں کرنی ہم تو اس سازش کے خلاف ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آتے ساتھ ہی کر دی تو عمران خان نے اب اپنی توپوں کا رخ جیسے پاکستان میں صرف امپورٹڈ پر کیا امریکہ میں ڈائریکٹ ٹارگٹ پہ اپنے اور نشانے پہ رکھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو انہیں ان کی ہپاکریسی آگاہ کی انہیں بتایا کہ آپ کا یہ اصل گھناؤنا گندہ چہرہ ہے اور اس کے ساتھ ڈانرل لو جو کہ اس سازش کا مرکزی کردار تھا اور یہ ہماری اوقات ہے کہ دو سو بیس ملین لوگوں کی ہم آبادی والا ملک ہیں اور ایک ملک کا وزیر خارجہ بھی نہیں اس کا اسسسٹنٹ آ کر ہمارے سفیر کو دھمکیاں لگاتا ہے تڑھیاں لگاتا ہے اور عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسے سیک کر دینا چاہیے امریکہ کو امریکہ کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے کیونکہ اس نے امریکہ کو اور پھر ان کے جو ایران کے اندر ریجیم چینج ہے اس کی مثال دی بتایا آئینہ دکھایا اور سامنے بیٹھ کر اچھا خاصہ انہیں امران خان نے ایک دفعہ ان کی طبیعت سیٹ کیا بلکہ آپ ایک چھوٹا سا کلپ ہے ذرا یہ کلپ بھی سن لیں کہ امران خان صاحب نے یہ ڈانرل لو نامی جو یہ کردار ہے اس کے بارے میں کیا کہ امران خان صاحب نے امران خان صاحب کیا جی ناظرین اکرام آپ نے سنا کس طرح سے اس شخص کی ایروگینس پر اور یہاں تک کہہ دیا کہ اسے امریکہ کو سیک کرنا چاہیے اس کے خلاف کا روائی کرنی چاہیے اور یہ انٹرویو بھی یاد رکھا جائے گا اس طرح سے ان کے سامنے جو نام نہات جو یہ ہمارے پہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہے کہ یہ ہمارے وینٹی لیٹر ہیں انہوں نے درپیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے آقا ہیں ہم بیگرز ہیں ہم چوزرز نہیں ہیں تو یہ جو ایک بے نیازی ہوتی ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت نے ہر ممکن ہر با اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کچھ اندر کی خبریں ہیں انپورٹڈ حکومت کی طرف سے اور تحریک انصاف کے اسلامباد میں ہونے والے حقیقی آزادی ماج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے منصوبہ تیار کر لیا ہے دوسرے صوبوں سے نفری طلب کر لی گئی ہے اور اسے نمٹنے کے لیے بائیس ہزار اہلکار تاینات کیے جائیں گے سیکیورٹی اہلکاروں کی اتنی بڑی تعداد کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے دیگر صوبوں سے بھی نفری طلب کر لی ہے اور دو ہزار سے زائد ایف سی یعنی کہ فرنٹیر کانسٹیبلری اہلکار طلب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آٹھ ہزار پنجاب کانسٹیبلری دو ہزار انٹی رائٹ اہلکار اور سندھ پولیس سے بھی دو ہزار اہلکار جو ہیں وہ طلب ہوئے ہیں اور چار اہزار رینجرز اہلکاروں سمیت پانچ سو خواتین اہلکاروں کو بھی طلب کیا گیا ہے اور ایک سو قیدی وینز پریزنر وینز جو ہیں وہ منگوالی گئی ہیں ایک سو جو پریزنر وینز ہیں کیا ان میں بیس سے پچیس لاکھ بندہ آ سکتا ہے یا پھر چلیں ان کی مان لیتنے ہیں لاکھ یا دو لاکھ بندہ آ سکتا ہے کیا آپ اس نوجوان خاتون کو گرفتار کر سکتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور ایک ہاتھ میں اس کے چھے مہینے کا بچہ ہو یہ لوگ اپنے جذبے سے نکلنے والے لوگ ہیں یہ فیملیز ہیں یہاں پر اصل میں لوگ آئے ہیں اس ایک تحریک کے لیے تو اسے کچلنا تو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا لیکن انہوں نے دو پلانز تیار کیے ہوئے ہیں اور حکومتی پلان کے والے سے ذرائع نے اس وقت ہمیں یہ بتایا ہے کہ حکومت کے آزادی مارچ کے پلان اے کے تحت شرکہ کو سیری نگر ہائیوے جو کہ سابقہ کشمیر ہائیوے ہے اس سے آگے نہیں آنے دیا جائے گا ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا اور صرف ایک راستہ ہی کھلا ہوگا زیرو پوائنٹ فیضاباد بارہ کھو روات گولڑا پر کنٹینرز لگائے جائیں گے اور یہ ریڈ زون کو ٹرپل ون برگیٹ جو ہے فوج کی اس کے حوالے کرنے پر بھی اب غور کر رہے ہیں اور حکومتی پلان بی میں پی ٹی آئی کی قیادت کی گرفتاریاں ہیں اور اس حوالے سے پولیس نے فہرستیں تیار کر لی ہیں چھاپا مارٹی میں بھی تیار ہو چکی ہیں اور پی ٹی آئی کی مظاہرین سے نمٹنے کے لیے انہوں نے مکمل اپنی تیاری کر لی ہے خیر آپ دیکھ لیں پچھلے چھے ہفتے میں عمران خان کے خلاف چھوٹے اقدام سے لے کر کوئی انہوں نے بڑا اقدام کیا ہو وہ واپس ان کے گلے پڑا ہے ان کے گلے کی ہڈی بنا ہے اور انہوں نے اس میں ناکامی کا مزائی چکھا ہے چاہے توشہ خانہ ہو جائے ویڈیو لیک کرنی تھی توہین مسجد نبی کا کیس آپ دیکھ لیں ہر چیز میں انہیں موں کی کھانا پڑی اور اب جا کر بھی شیری مزاری کا کیس آپ دیکھ لیں انہیں اٹھایا انہوں نے وہ کیا ملا انہیں اس میں صرف اور صرف رسوائی اور زلط ان کا مقدر ہوئی اس وقت جو پاکستان کے نیوٹرل ادارے ہیں وہ اس معاملے میں اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اور ظاہری بات ہے وہ عوام کے سامنے تو نہیں آئیں گے اچھا پی ٹی آئی کے رانوہ جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی انہوں نے حراسہ کرنا آلڈی شروع کر دیا ہے اور شیخ رشید صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے میں گھبرانے والا نہیں ہوں اور اب ایک اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا انٹی اسٹیبلشمنٹ ریٹرک پہ انہوں نے لگا دیا ہوا ہے آلڈی انہوں نے اپنے صافی چھوڑ دیئے ہوئے ہیں ان کی چابی مریم نواز نے گما دیا ہے اور اب وہی جو سکرپٹ ہے وہ پڑھیں گے جو مریم بی بی نے انہیں دیا ہے چھے ہفتے تو چلیں جنرل باجوا زندہ بات تھا پھر اسے اسٹیبلشمنٹ پر یہ حملہ آور ہوں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ نہ کھیڈانگے نہ کھیڈنڈ دیانگے اور پورا نظام لپیٹ دیا جائے یہ سیاسی شہید بن جائیں ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے کوئی بیانیاں ہو اور اب وہی باتیں کہ ہم کسی کی غلطیوں کا ملبا کیوں اٹھائیں اب یہ سیلیکٹڈ نہیں سیلیکٹرز پر پھر سے حملہ آور ہوں گے جو کہ کچھ چھے ہفتے پہلے انہیں بطور سیلیکٹر قبول تھے اب پھر سے ناراض ہو گئے ہیں تو اب یہ والا ڈراما بھی شروع ہونے والا ہے لیکن اس وقت کسی بھی صورت ایک چیز بڑی واضح ہے جو عوام کی اگر پلس اور نبز کو آپ پڑھ لیں تو آپ یہ کنکلوجن ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی صورت اس سمندر کو عوام کے روکنا بلکل بھی ممکن نہیں ہوگا اور ایون روکنے کے جتنے ٹیکٹیکس ہوں گے وہ واپس ان کے گلے پڑھیں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ازار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نہیں کی بان پاکستان